اسلام علیکم میں ہوں علی اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں اہم پرنٹرز کچھ لازٹ کچھ ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی ڈی کارڈ کی کوپی کس طرح کرتے ہیں پھر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک ہی پیپر کے اوپر اے فور سائز پہ شناکتی کارڈ کی آٹھ کپیاں کس طرح کرتے ہیں پھر میں نے آپ کو ڈبل سائٹ کی کوپی کرنے کا طریقہ بتایا سٹیم پیپر کی کوپی کا طریقہ بتایا تو جتنے بھی طریقے تھے ان سب طریقوں کے اندر آپ کو سیٹنگ کرنے کے لیے کم و بیش کوئی سات آٹھ مرتبہ آپ کو بٹن پریس کرنے پڑتے تھے اور ٹریل سیلیکٹ کی دنسٹی سیلیکٹ کی اور آپ نے سنگل ڈبل سیلیکٹ کیا اور آپ نے ایک پیج پہ آٹھ نکال لی ہیں تو وہ اس کی سیلیکشن الگ سے کی تو یہ آپ کو سب کرنا پڑتا تھا تو آج جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس طریقے سے آپ ان سب سیٹنگز کو اپنے پاس اپنے اسی کوپیر میں سیو کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی یہ میں آپ کو ویسے دکھا دوں ایک دفعہ تو اس پروگرام کے بٹن کو دبانے سے ہی چیزیں سیو ہوتی ہیں ساری سیٹنگ سیو ہوتی ہیں ضرورت پڑھنے پر جب آپ کو وہ سیٹنگز چاہیے ہوتی ہیں تو وہ بھی اسی بٹن سے ہی نکلاتی ہیں تو جس طرح سے میرے پاس یہ آئی ڈی کارڈ کی کوپی آٹھ آئی ڈی کارڈ کی کوپی چودہ انچ پیپر سنگل سائٹ تیرہ انچ کے اوپر اور یہ جو طریقے لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے پروگرام میرے پاس فیڈ کیے ہوئے تو کس طرح سے کرتے ہیں میں آپ کو اس بجو میں بتاؤں گا فرض کریں کہ ہم نے شناکتی کارڈ کی آٹھ کوپیاں کرنے والا جو طریقہ ہے اس کو ہم نے سیو کرنا ہے تاکہ تو ہم ایک ہی بٹن یا دو بٹن پریس کریں اور وہ سارے کی ساری سیٹنگز ہمارے سامنے کھل کے آج ہیں تو تاکہ ہمیں زیادہ بٹن دبانے نہ پڑے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد میں آپ نے ڈوپلیکس کمبائن پر کلک کرنا ہے پھر آپ نے کمبائن پر آنا ہے پھر ٹو سائیڈ کرنا ہے پھر ایٹ کرنا ہے اوکے کرنا ہے یہاں سے کارڈ کی ٹائپ کو چوز کرنا ہے گلوسی ہے تو گلوسی کو پھر اوکے پھر ڈینسٹی سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر جو ہے اس کا فل سائز کو سیلیکٹ کرنا ہے اچھا یہ تو ہم نے سیٹنگز بنا لیے ہیں اب ہر دفعہ بار بار تو بنا نہیں سکتے تو ہم اسی سیٹنگ کو ہم سیو کر لیں گے اپنے پاس پروگرام کا بٹن دبائیں گے پروگرام کا بٹن دبائیں گے اور پروگرام اس سیکنڈ والے نمبر پر جو پروگرام لکھا ہے اس کو کلک کریں گے اور جو نوٹ پروگرام یہاں پر بٹن بنے ہوئے ہیں نمبر جو دیئے میں 46810 میرے پاس تو یہ سیو ہوئے پروگرام اس لیے یہ نوٹ پروگرام میں نہیں آ رہے تو جو نوٹ پروگرام ہیں اس پر ہم کلک کریں گے میں اس میں چاہتا ہوں کہ میں سیو کروں تو ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر کہ کوپی ٹھیک ہے تو یہ اس کو آپ اکے کر دیں گے یہ اکے ہو گیا سیٹنگ ساری آپ کی سیو ہو چکی ہیں اسی طرح سے آپ سٹیم پیپر کی سیٹنگ بھی سیو کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ آئی ڈی کارڈ کی سنگل سائٹ کی کوپی کرنے کا بھی طریقہ سیو کر سکتے ہیں تو آپ نے جب یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کو کلیئر کر کے دکھاتا ہوں کلیئر موڈ اگر آپ نے وہ سیٹنگ دوبارہ سے ریکال کرنی ہے تو آپ نے سیمپلی پروگرام کا بٹن پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہم نے ایٹ کوپی والی سیٹنگ کی تھی اس کو کلک کریں گے تو سیم سیٹنگ ہمارے پاس یہاں پہ دوبارہ سے آ جائیں گی تو آپ اپنا ای ڈی کارڈ رکھیں اور کوپی کریں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وڈیو بہت پسند آئے ہوگی اگر پسند آئیے تو اسے لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ وڈیو تک اللہ حافظ